بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خجور اور دودھ کا استعمال کریں خانسی نزلہ زکام سے بات جائیں جیسے یہ نومبر کے بعد دسمبر کا مہینہ قریب آتا ہے سردی میں دن با دن اضافہ ہو جاتا ہے دن میں خوشک اور گرم ہوائیں جبکہ رات میں خوشک اور تھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں ایسے موسم میں ہر کوئی الرجی بخار انفیکشن اور نزلہ زکام خانسی کی وجہ سے پریشان ہے سردیوں میں آپ اپنی غزہ میں دودھ اور خجور کا استعمال کر لیں تو آپ یہ تمام امراض سے بات سکتے ہیں لیکن خجور کو سادہ یا کسی پکوان میں شامل کر کے انہیں تھنڈا اور خوشک موسم میں اگر خجور کو دودھ میں پکا کر یا دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے خجور میں ویٹامین سی بی ون بی ٹو بی تری بی فائبر اور بی اے ون جیسے فائبر موجود ہوتی ہیں خجور میں موجود ویٹامین سی ہماری جسم کو نزلہ زکام خان سی وائرل انفیکشن سے بچاتا ہے جبکہ اس میں موجود دیگر غزائی اجزاء ہماری کوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتے ہیں خوشک اور سرد موسم میں روزانہ رات کو سوتے وقت یا صبح نہار مو اگر گرم دودھ میں دو سے چار خجور پکا کر گرم گرم چبا لی جائیں اس سے جسم تھنڈ سے محفوظ رہتا ہے بخار گلے میں درد خانسی ہو یا نزلہ زکام خجور کا دودھ ایسی بیماریوں سے نجات کا سب سے بڑا حل ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین کے ساتھ فائبر بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے اگر دودھ اور خجور کو استعمال کرتے ہیں تو خانس زکام اور نزلے سے بات سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے خجور کا دودھ بنانے کا طریقہ دودھ آپ نے دو کپ لینا ہے خجور کٹی ہوئی آپ نے آدھا کپ لینا ہے بادام آپ نے آدھا چمچ لینا ہے چینی آپ نے حسب زیکہ لینی ہے ترکیب تیاری خجور کو آپ نے چالیس منٹ کے لیے آدھا کپ دودھ میں رکھ دینا ہے پھر ان خجور اور دودھ کو بلینڈر میں آپ نے ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے بادام شامل کر دینا ہے اب اسے آپ نے اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے جب اچھی طرح بلینڈ ہو جائے تو پھر آپ نے ایک پتیلی میں رکھا ہوا دودھ اُبال لینا ہے اس کے بعد اس میں بلینڈ کیا ہوا خجور والا پیست شامل کر دینا ہے اب اس میں آپ نے ایک چھٹکی دار چینی کا پاورڈر اور چینی ڈال کر پانچ منٹ تک اچھی طرح پکانا ہے اور گرما گرم آپ نے پی لینا ہے خجور کے دودھ کو گرم گرم پینے سے خانسی اور نزلہ زکام میں واضح فرق پڑنا شروع ہو جائے گا تو آپ یہ طریقے سے دودھ بنا کر استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بے حد فیدہ ہوگا جو سردیوں میں نزلہ خانسی اور انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں تو یہ خجور والا دودھ بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے سے ضرور لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ